یقیب العتید و جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید حضرات زیبقار محترم سامعین و سامعات اللہ الرحمن کے لئے یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی کہ اللہ اس دور کے لوگوں کے لئے جہاں ظلم کا دور دورہ تھا شرق کے علاوہ اخلاقی برائیاں ایسی ان میں عام تھی کہ جن کا تصور آج کے معاشرے میں نمکن ہے اللہ کے لئے کچھ مشکل نہ تھا کہ اللہ الرحمن سارے لوگوں کو ایک آواز سنواتے اور سب کو کہا جاتا کہ فلاں جگہ پر تمہاری ہدایت اور رہنمائی کی کتاب موجود ہے وہاں جاؤ اور اپنی اپنی عقل کے مطابق اپنا اپنا حصہ لے کر اس کے مطابق زندگی بسر کرو پھر جو اس پر عمل کرنے میں اچھا ہوگا وہ جنت کا وارث بنے گا اور جس نے کچھی کی اور بغاوت کے رسلے کو اختیار کیا پھر اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اللہ کے لئے یہ کوئی مشکل نہ تھا کہ اللہ ایسا کر دیتا لیکن حضرت انسان کے پاؤں جب زمین کے ساتھ لگے خالق نے گرٹی دی تو انسان ہے میں نے تجھے خود پیدا کیا تجھے بنا کر فرشتوں سے سجدہ کروا کے تجھے جنت کے اندر جگہ آتا کی تیری کتاہی کی وجہ سے تیری بھول کی وجہ سے تیرے نسیان اور صحف کی وجہ سے تجھے اگرچہ جنت سے نکلنا پڑا ہے لیکن یہ دیکھ یہ جنتوں کے تذکریں یہ تیرے سامنے ہیں یہ تیری منزل ہے اور منزل کی طرف جانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تیری طرف میرے پاس سے ہدایت کا لا سوال بے مثال لا جواب حکمتوں سے برپور ایک سلسلہ کلام آتا رہے گا جب تلک تو اس رستے کو اس پیغام کو ہمارے کلام کو سینے سے لگائے گا اپنی زندگی کے اندر اسے قانونی حیثیت دے گا ہم رب ہو کر تیری عزت کریں گے تجھے دنیا میں عزتوں سے نوازیں گے تیری آخرت میں سرفرازی کی کیا کہنے ہوگے تیری منزل تجھے واپس مل جائے گا لیکن یاد رکھنا جس نے ایسا نہ کیا اس کے پاؤں بھی زمین پر لگے اس کی آنکھ بھی دنیا میں کھلی اس نے چشم فلک کو بھی دیکھا اس نے سر بفلک پہاڑوں کو بھی دیکھا اس نے آزمان سے گرنے والی بارش کو بھی دیکھا اس نے قدرت کے وہ تمام مناظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے جن کو دیکھنے کے بعد انسان کو اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے اگر پھر بھی تم نہ مانے تو پھر یاد رکھنا مالک پھر ٹھکان جہنم بنا دیتا ہے آدم علیہ السلام کو یہ گرنٹی دی گئی اور انہوں نے اپنی کوشش کے مطابق اس پر عمل کیا اپنی اولاد کو سمجھایا وقت گزرا آدم علیہ السلام اللہ کے پاس چلے گئے یہاں تک کہ نو علیہ السلام کا زمانہ آیا ان کا زمانہ ایسا زمانہ ہے جس میں لوگوں نے اخیر کر دی تھی اللہ الرحمن کی گستاخیوں میں نبی کی شان کو گھٹا گھٹا کر ان لوگوں نے کہا تھا کہ یورید ان یتفول علیکم یہ نوح نام کا بندہ یہ کل کا جوان یہ آج ہمارے سروں پر سوار ہونا چاہتا ہے اور کچھ نہیں پکڑو اور اس کو کچھ نہ کچھ اس کا کر دو لیکن اللہ نے اپنے بندے کو محفوظ کیا وقت گزرا اللہ نے قوم عاد کو زمین کے اندر عروج دیا لیکن یہ عروج ان کے زبال کا سبق بن گیا کہ ان لوگوں نے اللہ کی توحید کو نہیں مانا وقت گزرنے کے ساتھ احباب جتنے بھی دنیا کے اندر انبیاء آتے رہے اللہ الرحمن نے سب کو موقع دی ہے پلٹ آؤ جھک جاؤ آج سی اختیار کر لو توحید کو لے لو رسالت کے اوپر ایمان لے آؤ رب رحمان تمہیں دنیا اور آخریت کے اندر ساری کامیانیاں دے گا شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بنو تاریخ نے اپنے آپ کو دہراتے ہوئے مکہ کی بسنی کے اندر عبداللہ کے گھر میں محمد نام کا بچہ جو ہے وہ وہاں پر نظر آتا ہے یہ وہی بچہ ہے جس نے ابو جہل کی آنکھوں کے سامنے اپنے بچپن کو بسر کیا یہ وہی بچہ ہے جس نے آس بن وائل کے سامنے اپنی جوانی کی سرحتوں میں قدم رکھا اور یہ وہی ہے یہ وہی جوان ہے کہ جس نے ولید بن مغیرہ کے سامنے اپنی زندگی کی چالیس بہاریں دیکھ لی ہاں یہ وہی انسان ہے جو غارِ ہراء میں جاتا تھا تو لوگ اس کے کردار کی گواہی دینے کے لیے آنکھیں بند کر کے کہا کرتے تھے مَا جَرْرَبْنَا عَلِيْكَ قَدِبًا قَتُّ مکہ کے اندر اگر کسی کی صداقت کی گواہی دی جا سکتی ہے کوئی امین ہو سکتا ہے اور اگر کوئی کردار کا بلند ہو سکتا ہے تو وہ عبداللہ کا بیٹا محمد ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں یہ چالیس سال گزرنے کے بعد اچانک سے جو پانچ آیات کا نازر ہونا اور امت کے پہلے سبق اکرا کو بنا دیا جانا اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ محمد بن عبداللہ نے اب آپ محمد الرسول اللہ بن چکے ہیں قُن فَأَنذِرْ آنکھ کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو ڈرائیں گے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور وہ وقت ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اِنِّ خَشِتُ عَلَى نَفْسِ خدیجہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں مار نہ دیا جاؤں تو سیدہ خدیجہ نے جب تسلیہ دی تو آسمان کے مالک نے آسمان کے رب نے وہی ناصل کر کے کہا کہ قُن فَأَنذِرْ یہ جو کمبل اوڑے ڈرکے ہوئے ہیں محمد اس کمبل کو اتار تو اب تیرے کھڑے ہونے کا ٹائم ہے کھڑا ہو جا وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ آپ کے رب کی قبریائی کو بیان کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں لہٰذا آپ کھڑے ہوئیے اور پوری دنیا کو اللہ رب العزت کی قبریائی کا سبق دیجئے اور پھر اللہ کے رسول کھڑے رہے اور کھڑے رہے یہاں تک کہ تئیس سال کا عرصہ بیت گیا اور محمد الرسول اللہ نے اس پورے تئیس سال کے عرصے میں ایک لمحے کے لئے بھی آرام نہیں کیا اپنی امت تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لئے اس رستے میں جن قربانیوں کا سامنا کرنا پڑا اس رستے میں استقلال اور عظم کو لے کر استقامت اور حمد کو لے کر جذبات اور ولولوں کو لے کر محمد الرسول اللہ جب اکیلے ہوتے تھے ساتھ نبھانے والا کوئی نہیں ابن کے اپنوں نے بھی بے وفائی کر دی اب اللہ اب سب سے پہلے کھڑے ہو کر آپ کی تقصیب کرتا ہے اور پھر مکہ کے اندر ایک تضہید کا وہ کام شروع ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں لا الہ ان اللہ کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جبکہ کبھی پیچھے ابو لا پتھر مارتا ہے کبھی اقبہ بن ابی محیط آ کر گلے میں پھندے ڈالتا ہے اور کبھی کسی نے آ کر پتھر مارنے کی کوششیں کی یہ لا زبال داستان اور یہ قربانیوں کی داستان یہ یوں ہی ختم نہیں ہو جاتی جب انسان اس کا مطالعہ کرتا ہے بالخصوص مکی زندگی کا جب یہ مکی دور ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تیرہ سار طلق اس جہنم کے اندر اس وادی کے اندر جہاں اپنا کوئی ہے ہی نہیں اور اگر کوئی ہے بھی تو اتنا کمزور کہ اس کو بھی تضہید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس کو اوپر بھی وہ ظلم کیے جاتے ہیں کہ اللہ کی قسم آسمان بھی کام اٹھے کہ جس طرح سے بلال کی گردن میں پھندے ڈال کر گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے اور تبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اتنا مارا جاتا ہے کہ جھوتے لہو لہان ہو جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے کہ پھر بلا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے چلے جارے ہیں ان حالات میں جب اللہ ربو Lorenz نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور تسلی بھی میرا بھائی کچھ اس انداز کی ہے کہ اس میں جب اللہ ربو Lorenz نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولات کی نعمت سے نوازا اور یہ ہمیں علم ہونا چاہئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نیٹیاں تھے سیدہ امم کلسون سیدہ روغیہ سیدہ زینب اور سیدہ فاطمہ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ سب سے چھوٹی تھی اور یہ چار بیٹیاں ان چاروں کی پاک بازی کو ان چاروں کے کردار کو ان چاروں کے حالات کو اللہ نے موقع دیا تو کبھی بڑھیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے ایک بیٹا مدینہ کے اندر پیدا ہوا اور دو بیٹی آپ کے مکہ میں پیدا ہوتے ہیں جو بیٹا مدینہ میں پیدا ہوا اس کا نام تھا ابراہیم یہ وہی ابراہیم ہے جن کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انہا لعین تدمع والقلب يحزن وانہا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون آنکھیں بہرہی ہیں اور دل غمقین ہو چکے ہیں لیکن اے ابراہیم آنکھ کی جدائی میں ہم اپنے موں سے وہی بات نکالیں گے جو اللہ رب العزت کو رازی کرنے والی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بلوغت کو نہیں پہنچا ایک بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا ان کو طاہر اور طیب بھی کہا جاتا ہے ان کے وفات ہوئی آٹھ یا دون ساتھ ان کے عمر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے کی وفات ہوئی جب یہ وفات ہوئی اللہ کی قسم حالات پڑھتے ہوئے جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں جب ہم ایسی باتوں کا مطالعہ کرتے ہیں دنیا کے اندر پتھر سے پتھر دل انسان بھی ہو کسی کی کسی سے کتنی بڑی لڑائی کیوں نہ ہو اگر وہ اپنے دل کے اندر احساس رکھتا ہے اگر اس کا ضمیر زندہ ہے اللہ کی قسم موت سے بڑھ کر نصیحت کوئی نہیں ہوتی کفاہ بالموتی باعیوان موت سے بڑھ کر نصیحت کوئی نہیں ہوتی کسی کی جوان کی موت ہو کسی عورت کی موت ہو کسی مرد کی موت ہو کسی بچے کی موت ہو وہ ایک مرتبہ دل کو دہلا کر رکھ دیتی ہے اور اگر موت بھی کسی پوتے کی ہو تو داتے کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے لیکن قربان جائیے محمد الرسول اللہ کے صبر پر کہ سانچی دیوار کے ساتھ ابو لاحب کا گھر ہے ادھر اللہ کے رسول کے بیٹے کی وفاہ ہوئی ادھر ابو لاحب خوشیوں کے شادیہ میں بجاتا ہوا مکہ کے اندر جا کر بیت اللہ میں کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسل کٹا ہو گیا اس کی نسل کٹ گئی آج اس کا بیٹا بھی مرا کل کوئی یہ بھی مر جائے گا کوئی اس کا نام لینے والا نہیں یہ جو لا الہ من اللہ کے نغمے گاتا گرتا ہے یہ جو لا الہ من اللہ کی دعوت دیتا ہے اس کے دن تھوڑے ہی ہیں چالیس سال کو اس کے گزر چکے آنے والی زندگی دیکھو تھوڑا مرداش کرو آج کی رات اس کا بیٹا کٹ گیا اگلے دن اس نے بھی کٹ جانا ہے لیکن ان حالات میں بھی جب ایک طرف دو بیٹیوں کو طلاق دلوا کر کے گھر میں بٹھا دیا گیا ہو جب بیٹے کی وفات ہو چکی ہو جب عزیز عزجان بیوی کی وفات ہو چکی ہو جب ساری سپورٹ کرنے والا ابو تالیم جیسا چچا بھی وفات پا چکا ہو جب اللہ کے رسول کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو ان حالات میں بھی جب پاس میں کھڑا ہوا اللہ کے رسول کا سگا چچا اس طرح کی حردت کرتا ہے آس بن وائل ابو لاغ ابو جہل اور اسی طریقے سے اقبا بن ابی معید ولید بن مغیرہ امیہ بن خلق یہ بڑے بڑے وہ نام ہیں جنہوں نے اکٹھن ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے محمد آج تری نسل ختم ہوگی تیرا نام لینے والا کوئی نہیں اور دنیا کے اندر اس وقت جو حالات چل رہے ہیں دنیا اپنے آپ کو منوانے کے لیے اپنا نام بنانے کے لیے اپنے نام کو انچہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر اپنے پیچ اور اپنے گروپ بنائے جاتے ہیں کہ ہمارے فالورز زیادہ ہوں ہمیں لوگ زیادہ سے زیادہ لائک دیں زیادہ سے زیادہ لوگ ہمیں دیکھیں ہماری کوسٹ کو پڑھیں ہمارے شیئر کیے ہوئے کے اندر حصہ ڈالیں لیکن اللہ کی قسم کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ ایک واحد ایسی شخصیت ہے جن کا کوئی پیج نہیں تھا جنہوں نے کوئی اپنا سوشل میڈیا پر اکاؤنٹ نہیں بنایا تھا لیکن ڈیڑھ عرب سے زائد میرے رب نے ان کے فالور رکھے ہیں رب نے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ان کی نمازوں کے اندر ان کی ازانوں کے اندر ان کے نام کو زندہ رکھے بدلایا ہے اے محمد کریم پریشان نہیں ہونا رب نے آپ کو کوثر عطا فرمائی دی اور یہ کوثر کیا ہے اس کے متعلق علامہ کرام نے تقریباً پچاس اس کے معنی بیان کیے ہیں کہ اللہ رب العصد نے یہ کوثر کا نفس پورے قرآن میں صرف ایک مقام پر فوعل کے وزن پر اور پورے قرآن میں اسی ایسا وزن بھی کئی نہیں آیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ماں سے پوچھا گیا کہ یہ کوثر کیا ہے کہا اس سے مراد ہر طرح کی خیر ہے اللہ رب العزت نے ہر طرح کی خیر عطا کر دی اور وہ خیر کیا ہے سب سے پہلی خیر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی آپ نے اپنی پوری امت کو اپنے پورے مسلمانوں کو یہ خبر دی کہ اللہ کی بندگی کیسے کرنی ہے ساری امت یہ کام کرتی ہے اس کا عجر اللہ کے رسول کو مل رہا ہے یہ عجر جب اللہ کے رسول کے پاس جا رہا ہے تو یہ وہ خیر کثیر ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی اور اس کا جو مشہور قول ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ حوزے کوثر ہے جو اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ کو عطا کیا ہے حوزے کوثر اور نہرے کوثر یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہو اگر تم مجھ سے ملنا چاہو تو میرے حوز کے قریب آ جانا میں وہی پر تمہیں ملوں گا اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے حوزے کوثر کا جان پلائیں گے اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آسمان سے اس دن اللہ رب العزت دو جھرنوں کی صورت میں نہرے کوثر سے پانی نیچے ایک حوز کے اندر گرائیں گے اور وہ پانی نیچے ایک حوز کے اندر گر رہا ہوگا اور میری امت وہاں پر لائی جائے گی اور میں ان کو پانی پلاؤں گا حوزے کوثر ایک الگ چیز ہے اور نہرے کوثر جنت کے اندر ہے وہاں سے نہرے کوثر سے حوزے کوثر کے اندر اللہ رب العزت نے پانی کو رکھنا ہے اللہ رب العزت ہمیں وہ عطا فرمائے اِنَّا عَعْتَوَيْنَا تَلْقَوْتَرْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے بیٹے کی وفات پر شادیانیں بجانے والے یہ خوشیاں منانے والے یہ آپ کو تعلیم آرنے والے یاد رکھیے آپ کے رب نے آپ کو وہ خیر عطا کر دی ہے جو کائنات کے اندر کسی کو نہیں دی گئی اس آیت کے اوپر ہی غور کرو اس میں انہ کا لفظ اس بات کا ثبوت ہے کہ بلا شبہ جو ہم دینے والے ہیں جو ہم نے دیئے ہیں وہ آپ کو کسی اور نے دے سکنا ہی نہیں اَعْتَوَيْنَا یہ ہم نے دیئے ہیں کَا آپ کو دیئے ہیں الْقَوْتَرْ جس کا نام قَوْتَرْ ہے یہ رسالت کے نام پر نہیں یہ نبوت کے نام پر نہیں یہ صرف آپ کی ذات کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر یہ قَوْتَرْ کسی کو عطا کرنی تھی اس نے آدم کی پیدائے سے پہلے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ محمد کو دینی ہے اِنَّا أَعْتَوَيْنَا كَلْكَوْثَرْ ہم نے آپ کے سارے مسلمانوں کے دلوں کے اندر آپ کی محبت کو ڈال دیا آپ کا نام لینے کے لیے سارے لوگوں کو جمع کر دیا اپنے تو اپنے بیکانے بھی آپ کا نام لینے والے ہوں گے اِنَّا أَعْتَوَيْنَا كَلْكَوْثَرْ لیکن اے میرے مالک جب میں ان کے سامنے تیرے قلمے کو پڑھتا ہوں جب میں لا الہ الا اللہ کی پکار ہی کے سامنے رکھتا ہوں اے اللہ یہ مجھے مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں اے اللہ یہ مجھے شائر اور پاگل کہتے ہیں مالک نے پھر سے آیات نازل فرمائی نون والقلم وما يسترون اے محمد یہ جو آپ کو مجنون کہتے ہیں اس کا نون اتار کر یہاں پہ رکھ کے ہمیں اس نون کے نکتے کی قسم والقلم اور جو قلم وہ نکتہ لگاتا ہے ہمیں اس کی قسم وما يسترون اور قلم نے جتنی بھی سطریں لکھنیں ہمیں اس کی قسم ما انت بنعمت رب کا بھی مجنون تیرے رب کی قسم تو مجنون نہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ تو تو بڑے بلند اخلاف کے اوپر قائم ہے اور لوگوں نے کہا کہ یہ محمد یہ اس کے پاس مان کوئی نہیں اس کے پاس اسبات کوئی نہیں اور اس کے پاس جو ہے نہیں کوئی جماعت کوئی نہیں مالک نے آیات کو نازل کر دیا مَا وَتَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا پریشان ہونے والی بات نہیں نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تیرے رب نے تجھے بھولایا ہے مَا قَانَ رَبُّكَ نَسِيَّا تیرے رب بھولنے والا نہیں تیرے رب تجھے یاد رکھنے والا ہے تیرے رب تجھے دیکھنے والا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تُو دیکھتا جا کے تیری شان کو تیری منقبت کو تیری عظمت کو ہم کس طرح سے بلند کرتے چلے جاتے ہیں اِنَّا اَعْتْوَيْنَا كَالْتَوْتَرَ اور تاریخ کے اندر جب دیکھا جاتا ہے بڑی بڑی شخصیات کے نام آتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت نظر نہیں آتی حضرات اس بات کو ذہن میں رکھیے گا تاریخ کے اندر صرف محمد الرسول اللہ ایک واحد ایسی شخصیت ہیں جن کے اوپر سترہ قاتلانہ حملے کیے گئے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے سترہ قاتلانہ حملے کیے گئے سب سے پہلا حملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی فَاسْدَعْ بِمَا تُمْرْ وَأَعْرِقْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ اے محمد جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا اعلان کیجئے کھٹے رہیے اور درمیان میں جو رکاوٹے آتی ہیں ان کو قطع نظر کرتے ہوئے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیے یہ آیت آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی آپ فٹا فٹ بیت اللہ میں کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو کہا قولو لا الہ الا اللہ لوگوں لا الہ الا اللہ کی پکار کو گنند کر لو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو اس بات کو سن کر مکہ کے سارے سردار آپ کو مارنے کے لیے اپنی تلواریں لے کر آگے بڑھے اور لوگوں نے آ کر زخم لگانے کی کوشش کی لیکن آپ کا ایک سوتیلہ بیٹا جو سیدہ خدیجہ کے پہنے خامن ابو حالہ سے تھا وہ بھاگا ہوایا ان کا نام تھا سیدنا حارف بن ابی حالہ یہ آگے بڑھے انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا لوگوں نے پکڑ کے حارف کو شہید کر دیا دوسرا حملہ اس وقت ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت اللہ میں مقام عبراہیم کے پاس نماز ادا کر رہے ہیں اور یہ نماز کی کیفیت ابو جہل بھی وہاں موجود ہے اور مکہ کے دوسرے زعامہ بھی وہاں پر موجود ہیں اچانک ابو جہل کہتا ہے کہ آج میں اس کا کام تمام کر ہی دیتا ہو آج اس کا جو ہے وہ قصہ تمام آج کے بعد تم لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی اور اگر تمہارا دل کرے تو محمد کا خاندان جب مجھے مارنے کے لیے آئے تو مرضی ہو تو میرا ساتھ دینا برنہ میرا ساتھ نہ دینا لیکن آج میں نے اس کا کام تمام کرنا ہے اس نے بہت وزنی پتھر اٹھایا اور لے کر آ کر اپنے پاس رکھ لیا اللہ کے رسول سجدے میں گئے اور یہ سجدہ ہمارے سجدوں کی طرح نہیں تھا یہ سجدہ لمبا سجدہ ہوا کرتا تھا اسے علم تھا کہ محمد نے ابھی سر سجدے سے نہیں اٹھانا اس نے وہ پتھر اٹھا کر اللہ کے رسول کے قریب ہوتا ہے کہ اچانک سے پتھر کو پھینک کر گلٹے پاؤں بھاگا لوگوں نے پوچھا ابو الحاکم کیا ہوا کہنے لگا اللہ کی قسم اگر تم دیکھتے اس اونٹ کو جو جبڑے کھول کر ایک خونخار جانور کی طرح میری گردن کو تو بوجھنے کے لیے آگے بڑھا اگر تم اس کو دیکھ لیتے تو تم مجھے ایسا نہ کہتے اور نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ کے رسول فرمانے لگے اگر یہ میرے قریب آتا تو وہ اونٹ اس کو پکڑ کر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہلاک کر دیتا تیسرا حملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اوپر اقبہ بن ابی معید آ کر چادر کا پھنتہ اتنے زور سے ڈالتا ہے سیدہ اسما بنت عمیس بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول کے چہرے انور کا رنگ سرخ ہو گیا آگ کی آنکھیں باہر کو آ رہی ہیں اور مو سے آواز نکل رہی ہے گویا کہ پھندہ بڑا زور کا تھا اور دوسرے لوگ پیچھے سے کپڑوں کے ساتھ ہاتھوں کے ساتھ جوتوں کے ساتھ اللہ کے رسول کو مار رہے ہیں یہاں تک کہ کسی نے ابو بکر کو خبر دی ابو بکر تمہارے صاحب کو کسی نے پکڑ دیا ابو بکر بھاگے ہوئے آئے اللہ کے رسول کو چھڑوایا اور کہا تم ایک اللہ کو ماننے والے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جب انہوں نے یہ بات کہی اللہ کی قسم مشرقین مکہ نے پکڑ کر ابو بکر کو اتنا مارا اتنا مارا سیدہ اسما بیان کرتی ہے کہ اللہ کی قسم ناک اور چہرے کا پتا نہیں لگتا تھا اتنے زور سے مارا چوتھے نمبر پر تاریخ اسلام کا وہ عظیم شاہ سوار جو ابھی جاہلیت میں ہے عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلے ننگی تلوار لے کر کہ آج جو ہوتا ہے دیکھی جائے گی محمد کو میں نے قتل کر کے ہی اپنا دم لینا ہے یہ قتل کا ایرادہ پانچویں نمبر کے اوپر آتا ہے قریش مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے ایک نوجوان جو خوبصورت چوڑے چکلے سینے والا تعلیم کا شاہ سوار کتابت کا شاہ سوار اور بڑا بہترین مجاہد یہ اس کو لے کر آئے کہا یہ دیکھو یہ ولید بن مغیرہ کا بیٹا ہمارا ہے اور محمد کے پلے کا ہے تم ایسا کرو محمد ہمارے حوالے کرو ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اور یہ سودے بازی ہمارے ساتھ کر لو ابو طالب یہ ہمارا تم رکھو محمد ہمیں دے دو دیکھنا ہم اس کا حشر کیا کرتے ہیں چھتے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپر جو حملہ ہونے لگا ہے اللہ کے رسول رات کے اندھیرے میں اللہ رب و نیزت کے حکم سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں اور گھر کا گھراؤ کرنے والے گیارہ آدمی ہیں کوئی دو چار آدمی نہیں ہیں گیارہ آدمی اللہ کے رسول کے گھر کا گھراؤ کیے کھڑے ہیں کہ نعوذ باللہ آج اس کو شہید کر کے چھوڑنا ہے اے محمد اس وقت کو یاد کریں جب کافروں نے حراتہ کیا کہ آپ کو قتل کر دیا گائے گا یہ گیارہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے دربے ہیں اللہ نے حفاظت کی آپ نکل گئے لیکن ہجرت کے دوران بھی مکہ کے اندر اعلان ہو گیا کہ جو بندہ محمد کو زندہ یا مردہ حالت میں پکڑ کر لائے گا سو اونٹ اس کو انعام کے طور پر دیے گئے کہ تھوڑی بات ہے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے اندر اللہ نے فتح آتا فرمائی غزوہ بدر میں اللہ نے جب فتح آتا فرمائی تو کتنے ہی لوگ جو کافروں کے بڑے بڑے سردار تھے اللہ نے سب کو طباہ و برباد کر دیا ستر قیتی مدینہ کے اندر پہنچ گئے عمیر بن واہب یہ بڑا شاتر بندہ تھا بڑا شیطان صفت آدمی تھا اس نے مکہ کے اندر بیٹھ کر اپنے دوست کے ساتھ بحث کی کہنے لگا صفوان بن عمیہ کو کہ اللہ کی قسم ابو جہل کے بعد ابو لاہب کے بعد اور فلاں فلاں سردار کے بعد آپ تو زندگی کا مزہی ختم ہو گیا ہے آپ تو زندہ رہنے کا دلی نہیں کرتا اللہ کی قسم میرے سر پہ کرزہ نہ ہوتا مجھے اپنے چھوٹے بچوں کا فکر نہ ہوتا تو میں آج جا کر محمد کی گردم اتار دیتا صفوان بن عمیہ کہنے لگا کہ کیا تم ایسا کرو گے اگر تمہارا کرزہ اتار دیا جائے اور تمہارے بچوں کا ذمہ لیا جائے کہنے لگا ہاں میں ضرور کروں گا صفوان چودری آدمی تھا کہنے لگا ٹھیک ہے تمہارا کرزہ بھی میرے ذمہ ہے اور تمہارے بچوں کی پرورش بھی میرے ذمہ ہے تم جاؤ اور جا کر محمد الرسول اللہ کو قتل کراؤ اس بندے نے گھر آ کر اپنی تلوار کو تیز کیا اور عمیر بن وحب تلوار گلے میں ہمائل کر کے مدینہ کے اندر پہن جاتا ہے مسجد نبوی میں صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول بیٹھے ہیں اور تذکرے ہو رہے ہیں بدر کی فتح کے اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے اچانک سیدنا عمر کی نظر اس پر پڑی کہا عمیر بن وحب اللہ کی قسم یہ اللہ کا دشمن اچھے ارادے سے نہیں آیا اے اللہ کے رسول اس کی گردن میں تلوار ہے مجھے اجازت دے میں اس کو پکڑ لوں اللہ کے رسول نے کہا پکڑ لو یہ آگے بڑے انہوں نے جا کر عمیر بن وحب کے گلے میں تلوار پکڑی لا کر اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا اور صحابہ کو کہنے لگے ذرا قریب قریب ہو جاؤ یہ کوئی بری حرکت نہ کرے کہیں اللہ کے رسول کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اللہ کے رسول اس سے کہنے لگے ہاں بھئی عمیر کس لیے آئے ہو کہنے لگا میرا بیٹا آپ کی قید میں ہے اس کو چھڑوانے کے لیے آیا ہوں اللہ کے رسول فرمانے لگے سچ سچ بچاؤ یہ تلوار پھر کس کے لیے لائے ہو کہنے لگا اللہ ان تلواروں کو تباہ کرے انہوں نے تو بدر میں ہمیں ناکام کر دیا اللہ کے رسول فرمانے لگے عمیر میں کہہ رہا ہوں سچ سچ بتاؤ کس ارادے سے آئے ہو کہنے لگا اللہ کی قسم میں صرف اور صرف اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں اللہ کے رسول فرمانے لگے پھر صفوان بن عمیہ کے ساتھ باتیں کیے تھی کہ محمد کو قتل کرنے جا کر کہنے لگا اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول ہیں میں جواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کی قسم صفوان بن عمیہ اور میرے درمیان اور کوئی بندہ تھا ہی نہیں یہ واقعی وہ خالی کے کائنات ہے جس نے آپ کو خبر دے دی میں جواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ورحق نہیں اور محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم جب یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے مجھے نظر آیا تو خنزیر سے بھی بتر تھا لیکن جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اب یہ میرے بیٹوں جیسا ہو گیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے علاقے میں جاتے ہیں وہاں پر جا کر آپ علیہ السلام نے کوئی فیصلہ کرنا تھا ابھی ان کو دیر ہو گئی اللہ کے رسول دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ان بدبختوں نے اوپر سے ایک وزنی چکی گرانے کا ارادہ کیا کہ اللہ کے رسول اس کے نیچے دب کر مر جائیں گے گیارویں نمبر کو دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد اپنے مجاہدین کو مقرر کیا تھا کہ آپ گشت کیا کریں اور کوئی بھی مشکوک بندہ نظر ہے اس کو لے لیا کریں سمامہ بن اثال اس کے مطالق صحابہ کو پتا نہیں تھا نام کا علم تھا لیکن دیکھا نہیں ہوا تھا صحابہ اکرام کے ایک دستے لیے اس کو گرفتار کر لیا اور لاکر مدینہ کے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندیا جب اس کو بندہ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی آپ بھائے اور آپ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا صحابہ تمہیں پتا ہے کہ تم نے کس کو گرفتار کیا ہے کہنا لگے نہیں ہے اللہ کے رسول ہمیں نہیں معلوم کہا یہ یمامہ کا سردار سمامہ بن اثال ہے یہ بہت بڑا پندہ پکڑ کر لے آئے ہو اور اس سے پوچھا گیا ہاں بھئی کدھر کا ارادہ تھا کہنے لگے محمد تجھے قتل کرنے کے لیے آ رہا تھا تیری قسمت تو بچ گیا اللہ کے رسول تھوڑی دیر بعد اس کے قریب سے گزرے کہا سمامہ کیا حالہ آپ کا کہنے لگا اے محمد اگر قتل کرے گا تو میرا بدلہ لینے کے لیے پیچھے لوگ موجود ہیں اور اگر اگر تم مجھے عزار کر دے گا چھوڑ دے گا میرے رسلے کو چھوڑ دے گا تو میں دل کے اوپر اور سر کے اوپر احسان نہیں رکھتا میں تیرا بدلہ اتار دوں گا اور یاد رکھنا اگر تم نے میرے ساتھ کوئی ابھی نہیں بھی کی تو میں تیرا جو ہے وہ ہشر نشر کر دوں گا ابھی یہ بندہ ہوئے اور اس کے الفاظ یہ ہیں اللہ کے رسول نے کہا اپنے بھائی کی مہمان نوازی کرو حالانکہ یہ بھی کافر ہے اس کو مہمان نوازی کی گئی اگلا دن ہوا اللہ کے رسول اس کے پاس پھر آئے کہا کہی فحالک آپ کا کیا حال ہے کہنا لگا محمد میں نے کل بھی بتایا تھا ان تقتل تقتل زادہ مین اگر تم قتل کرے گا تو میرا بدلہ لینے کے لئے لوگ موجود ہیں اور اگر تم مجھے آزاد کر دے گا تو میں سر پہ احسان نہیں رکھتا میں اتار دوں گا بدلہ بھی اللہ کے رسول تیسرے دن گزرے گا کہا کہی فحالک تیرا کیا حال ہے تمیزی کی کہ پھر کہنے لگا کہ اگر تو قتل کرے گا تو قتل کیا جائے گا اور اگر تو احسان کرے گا تو میں سر پہ نہیں رکھتا اور اے محمد سن لے کائنات کے جتنے چہرے ہیں جتنے بھی چہرے ہیں اگر کوئی سب سے بدترین چہر ہے تو وہ تیرا چہرہ ہے صحابہ وہاں پر موجود ہیں اور کائنات میں جتنے دین ہیں سارے دینوں میں سے اگر کوئی گھنٹا دین ہے تو وہ تیرا دین ہے اللہ کے رسول نے کیا کیا اللہ کے رسول مسکرائے اور کہا اس کو چھوڑ صحابہ حیران اور پریشان ہے اللہ کے رسول اس نے کہا کیا ہے اور آپ کا حکم اللہ کے رسول نے کہا اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑا گیا اس کے دل کی دنیا بدلی یہ مدینہ سے نکلا قریب ایک نخلستان تھا وہاں پر جا کر اس نے جلدی جلدی غصل کیا اور بھاکا پھر مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول کہنا لگا سمامہ آپ کی در کہنا لگا اپنا غلام بنا کر آپ نے آزاد کر دیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسول اے اللہ کے رسول صرف آپ کو آزما رہا تھا اللہ کی قسم آج کے بعد اگر روئے زمین کے اوپر چہروں میں سے کوئی چہرہ خوبصورت ہے اور میرے دل کو لگتا ہے جس سے مجھے محبت ہے تو وہ آپ کا چہرہ ہے اور اگر کوئی دین دین ہے تو وہ آپ کا دین دین اسلام ہے یہ راستے یوں ہی نہیں ملے اللہ نے انہا آتائنا کلکوفر عطا کی لیکن اس کو کرنے کے لیے فَصَلِّ لِرَبِّكَ بَلْحَرْ کے اوپر چلنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اسلام کا گول بالا ہو اگر آپ کو بھی خیرے کثیر عطا کر دی جائے اگر آپ کا نام لینے والے بھی اچھے الفاظ کے اندر لوگ موجود ہوں تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ بَلْحَرْ محمد الرسول اللہ کی طرح نماز کو اپنا اڑنا بچھونا بنا دیں نماز سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے وَلْحَرْ اور اللہ رب العزت کے لیے قربانیاں دیجئے یہ راہ حق ہے اس رستے پر چلتے ہوئے قربانیاں دینی ہی پڑے گی اِنَّ شَالِ أَكَهُوَ الْأَبْدَرْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کو نسل کٹا کہتے ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا آج دنیا دیکھتی ہے کہ کوئی ابو جہل کو یاد نہیں کرتا کوئی کسی دوسرے کافر کو یاد نہیں کرتا اگر یاد کیا جاتا ہے کائنات کے اندر ایک ازان کی آواز کوئی دیکھ نہیں آجائے چوب اس گھنٹے ازان ہوتی رہتی ہے اور محمد الرسول اللہ کے رسالت کی گوائی چلتی رہتی ہے یہ اللہ رب العزت نے تذکیر زندہ رکھے ہیں اور میرا بھئی ایک باق ذہن میں رکھیے گا آج کل جو ہمارے ہاں ہونے والا ہے اس حوالے سے اختلاف اپنی جگہ پر لیکن میرا بھئی یہ بات اپنے دل میں حصولی طور پر بٹھا لیں کہ اسلام اسلام زبانی دعووں کا دین نہیں ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ بارہ ربیو اللہ وال کو جلسے اور ملاج یہ کر کے محبت سے فارغ ہو جائے اسلام آپ کو پورا سال پوری زندگی ہر لمحے میں محبت رسول کا درست دیتا ہے اگر آپ اس کو لیتے ہیں تو پھر آپ سچے محب ہیں سچے مسلمان ہیں اور اگر نہیں تو ہمیں اپنا جائزہ لے لے کے ضرورت ہے اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو وما توفیق اللہ باللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعیم لقیب العتید وجاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منه تحید حضرات زیبقار محترم سامعین و سامعات اللہ الرحمن کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی کہ اللہ اس دور کے لوگوں کے لیے جہاں ظلم کا دور دورہ تھا شرق کے علاوہ اخلاقی برائیاں ایسی ان میں عام تھی کہ جن کا تصور آج کے معاشرے میں نمکن ہے اللہ کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ اللہ الرحمن سارے لوگوں کو ایک آواز سنواتے